اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہوں میں ہوں عبدالصمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالصمت زیرو ون دوستو آج میں آپ لوگوں کو جو آپ دکانوں پر گاجر لیتے ہیں جسے انگلیش میں کیرٹ بھی کہا جاتا ہے جو آپ کو صاف ستری گاجر دکانوں پر ملتی ہے وہ کن مراحل سے گزر کر زمین سے کس طرح نکالی جاتی ہے ان کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے اور کن مراحل سے گزر کر آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں چلیں گاجر کو زمین سے نکال کر ایک بیل گاڑی پر لادا جاتا ہے تاکہ اسے ایک مخصوص جگہ پر پہنچائے جائے جہاں پر اس کی صفائی ستری ہو سکے کسان اور مزدور آپ لوگوں کو صاف سترے کھانے پینے کے اشیاء کس طرح مہیا کرتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دیکھیں گے مزدور گاجر کی بوری اپنی پیٹ پر اٹھا کر ایک مخصوص جگہ پر گاجروں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ پانی سے اس کو صاف سترہ کیا جائے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بعد میں ان کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی سے صاف کرنے کے بعد ان میں جو گندی یا موٹی جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی ان گاجروں کو علاق کیا جاتا ہے تاکہ یہ جانوروں کو کھلائی جا سکے دوستو یہ آپ لوگ دیکھیں یہ پیلے کلر کی گاجری نکل آئی ہے ان گاجروں میں سے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر ہے بہت ہی خوبصورت گاجری ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاجری کو دیکھیں یہ دو گاجری آپاس میں لپٹی ہوئی ہیں جیسا کہ سامپ ایک دوسرے کو لپٹے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے دوستو یہ دو بچے اپنی کھیل میں مصروف ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بچے ہمیشہ سکھتے ہیں ان کے باپ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کھیل بھی رہے ہیں اور کام کا کام بھی کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گادروں کو مکمل پیور صاف کیا جاتا ہے ان پر بار بار پانی پھینکا جاتا ہے مزدور بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں تک صاف ستری گادری پہنچانے کے لئے موسیقی موسیقی یہ لیں دوستو آپ کے لئے پیور دیسی صاف ستری گادری تیار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرنے شکریہ